اسرائیل اور پاکستان کے حوالے سے بڑی خبر نکل کر سامنے آگئی اسرائیل کا پاکستان پر ایک اور خطناک وار اسرائیلی کتے ایک بار پھر اپنی خطناک چال میں ایک کامیاب پاکستان کو بڑی دھمکی دے ڈالی پاکستان چپ آخر کیوں آپ کو اسرائیل اور پاکستان کے حوالے سے بڑی اور اہم خبر سے آگاہ کرنے جا رہے ہیں جی ہاں ناظرین محترم اسرائیل جو کہ پاکستان کو شروع دن سے ہی اپنا سب سے بڑا دشمن سمیتا آیا ہے لیکن آج تک کسی بھی اسرائیلی وزیراعظم نے خلے عام اس کا اظہار نہیں کیا تھا مگر آج اسرائیل کے نئے وزیراعظم نے ایک ٹی وی انٹرویو میں پاکستان سے متعلق پوچھے گئے سوال پر کیا حیران کن جواب دیا اس سے متعلق آپ کو تفصیل سے بتانے جا رہے ہیں مگر مزید تفصیل میں جانے سے قبل آپ سے گزاری شہر کے ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں جی تو ناظرین محترم آپ کو ملوم ہوگا کہ اسرائیل کے پرانے وزیراعظم نیتن یاؤ کو اسرائیلی اپوزیشن جماعتوں نے اقتدار سے ہٹا دیا ہے جس کے بعد اسرائیل کے نئے وزیراعظم جن کا نام نفتوالی بینٹ ہے ان کی جانب سے حلف اٹھا لیا گیا ہے اس نئے وزیراعظم نے امریکی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے پاکستان سے متعلق رائے پیش کرتے ہوئے کہا کہ اگر اسرائیل کے دشمنوں کی بات کروں تو پاکستان کا شمار نمبر ون دشمنوں میں ہوتا ہے کیونکہ پاکستان اسرائیل کا سب سے بڑا دشمن ہے اسرائیلی کتے کے اس انٹرویو نے پوری دنیا میں ہلچل مچا کے رکھ دی دوستو اس کتے کے انٹرویو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور اگاہ کیجئے گا دوستو ویڈیو پسان آنے کی صورت میں سوڑ کو لائی کیجئے اور دوستو سے شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات اور اپنے غمنام عرص کے نام نعرہ ضرور کمنٹ کیجئے گا ناظرین محترم اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا اپنا اور اپنے پرو کا ڈیر سارا خیار رکھیے اللہ نگے بان